سب کو اور اگر یہ فیس بک پہ جا رہا ہے تو ان سب کو بھی ہمیں قرآن کے نام میں ویلکم کرتا ہوں اور میں خاص طور پہ آج پسٹر کامران نے جو شروع میں بات کی جب میٹنگ سٹارٹ کی لیکن میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں جو انہوں نے بات کی جو انہوں نے ویشن دیکھا توبہ کر کے خدا کے ساتھ چلنے کا اور لوگوں تک کلام کو لے کے جانے کا اور اس ڈیسائپلشپ کو آگے لے کے جانے کا اور یہی بات خدا بہت سے سالوں پہ جب سے میں پاکستان میں بھی تھا وہاں بھی ہم نے یہ پروگرام شروع کی ہے اور خدا بار بار کلام کرتا رہا اور یہ ایک ڈیسائپلشپ is the most important thing اور یہ جو signs and wonders ہیں یہ بہت ضروری ہیں بہت اہم ہیں یہ کھلا کی طرف سے ہیں اور پہشی دفعہ جو ہے میں اس کو بھی ذرا سا clear کر دوں پاسٹر تحسین نے کچھ باتیں کی لیکن وہ اس کو غلط misunderstand نہ کیا جائے وہ جو انہوں نے غیب بین وہ لونڈی کے تعلق سے بات کی تھی she was not lady women یا خدا کی بیٹی نہیں تھی وہ تو ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ آلاکار بنی ہوئی تھی جو کہ اس وقت کے لوگوں کو میں کہوں گا کہ جو اس وقت کے وہ لوگ جو اس کو use کر رہے تھے جو استعمال کر رہے تھے عامدنی کے لئے انکم کے لئے استعمال کر رہے تھے اور یقیناً آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلنا نہیں ہے لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ روپیہ پیسہ بنائیں وہ روپیہ پیسہ بنانے کے لئے جو ہے وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں مجھے صرف ایک سیکنڈ دے گی کہ مجھے بھی میسج آیا ہے کہ آپ نے اس کو لائیو کیا ہے کہ کچھ لوگ مجھے فیس بک پہ جوائن کرنا چاہ رہے تھے اور اگر یہ لائیو ہے تو میں اس کو شیئر کر دوں اپنے فیس بک پہ اور just give me one minute اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں is it on glory یا glory prayer ministry پہ ہے یا it's on my it's on my page اچھا آپ کے personal پہ نا ہاں جی all right so کچھ لوگ کیونکہ میں اس کو فیس بک پہ اپنے ڈالا تھا تو وہ اس کو نیکھنا چاہتے تھے اور بعض افا وہ login نہیں کر پاتے تو thank you very much and god bless you میں آپ کے لئے خدا کا نہائی زی شکر گذار ہوں pastor come round once again اور خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں آج کی ساری برکت کے لئے آج کی ساری خوبصورت ورشب کے لئے اور میرا ایمان ہے کہ خداوند کا بڑا جلال جو ہے وہ یقیناً اس وقت ہم سب کے ساتھ ہے اور یقیناً ہم اس بڑے جلال میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جائیں گے اور یہاں پہ میں خاص طور پہ جو بات کر رہا تھا اس کو میں بڑے درہ کلیئر کروں گا تھوڑا سا اس سے پہلے کہ میں کلام کے حصے کی طرف جاؤں مجھے یہاں پہ نہیں مل رہا چلے کوئی بات نہیں I can share it later کیونکہ اس وقت یہ اہم حصہ جو ہے اس کو ہم miss نہ کریں میں خاص طور پہ جو بات تو انہوں نے کی اور میں ان کو بڑا قریبی جانتا ہوں میرے ساتھ بہت ترستہ سے اب وہ پروگرام بھی کر رہے ہیں ٹی وی پہ ان کا مقصد ہر کسی بھی خدا کے خادموں کے لیے وہ بات کرنا نہیں تھا کہ وہ ایسے دیکھتے ہیں یہ ایسے بتاتے ہیں لیکن کچھ کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ ہوتی اور وہ کالی بھیڑیں یا پھر کچھ لوگ صرف اپنی کمائی کے مقصد کے لیے اس کو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کا جو وہ بات کچھ لوگ جو بڑی سپیسفک باتیں کر کے بتاتے ہیں کچھ لوگ جو بڑا اس طرح تو بڑی سپیسفک باتیں خدا کے خادمین بھی بتاتے رہے خدا کے شک یسو کے شاگرد بھی بتاتے رہے ان کے یسو بسی خود بھی بتاتے رہے وہ سامری عورت سے جب وہ بات کر رہے تھے وہ ساری باتیں وہ بتاتے تھے اس طرح تو مقصد کہنا کیلئے تھا کہ کلام بڑے واسط آر پہ بتاتا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان رو تو پہچان کیسے ہم نے کرنی ہے ان کے پھلوں سے ان کو پہچاننا ہے کہ کیا یہ یسو کا نام لینے والے ہیں یا یہ کوئی اور نام لینے والے ہیں یا یہ صرف ویسے ہی اپنے جلال کے لیے یا اپنی کمائی کے لیے یا کچھ ایسے کاموں کے لیے جو وہ شاید پاپولارٹی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی وجہ سے کرنے کے لیے کر رہے ہیں ان باتوں کو میں سمتوں کے خاص طور پر جو ہے ہم نے خیال رکھنا ہے اور جہاں سے ہم خدا کا شکر کرتے ہوئے اس کی ستائش کرتے ہوئے کہ ہمارے اس پلیٹ پارم سے بھی جو خدا کی خدمت ہوتی ہے کام ہوتا ہے خدا بتاتا ہے خدا دکھاتا ہے that is totally I believe جو خادمین ہیں یہاں پہ they are men of God جو خادمائیں ہیں they are women of God جہاں پہ یسو کا نام پریچھ ہوتا ہے اس لیے کسی بھی طرح کوئی ڈسارٹس اینگل سے نہ ہو یا کوئی بات سوچیں I wanted to clarify this secondly میں یہ بات جو خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے پاسٹر کامران نے شروع میں کہا میرے دل پہ بھی یہی بوجھ ہے کہ یہ سائنز اینڈ وانڈر دیکھیں یسو مسی کی منسٹری کو جب ہم پولو کرتے ہیں تو یسو مسی کی منسٹری میں وہ کیا تھی وہ تعلیم دیتے وہ منادی کرتے اور لوگوں کو شفاق دیتے اور نیشلی اس میں سائنز اینڈ وانڈرز ہوتے تھے سائنڈ وانڈرز میں بڑی اور باتیں ہیں جس کے تعلق سے میں آج بات نہیں کروں گا لیکن میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مین مقصد جو ہے یسو مسی کے آنے کا اور یسو مسی کے ساتھ چلنے کا وہ وہ ہمارے ایک ذمہ داری بھی ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے اور اس کو جب تک ہم کلام کو نہیں اچھی طرح سے سمجھیں گے کلام کو اچھی طرح سے نہیں سیکھیں گے تو پھر شاید ہم اس طور پہ اس کام کو بھی پورا نہ کر سکیں تو آج میں خاص طور پہ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں تعلیمی طور پہ اس بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے مختلف وقتوں میں مختلف اپنے نبیوں اپنے خادموں کے وسیلہ سے اٹھ نے جو ہے وہ کلام کیا اور پھر نہ صرف کلام کیا بلکہ اس نے کچھ اپنے خادمین کے ساتھ اہد اور اپنی کلیسیا کے ساتھ بلی اسرائیل کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اس نے اہد باندے اور بہت سے اہود کا ذکر ہے بائبل مقدس میں لیکن میں آئے ان میں سے آج اب ایسے میں چلیں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں کن کن اہد کا مین کون کون سے اہد ہیں جن کو اہد آدم ہے اہد آدم جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کے ساتھ ایک اہد کیا گیا تھا اور اس کو جب باغدر میں رکھا گیا تھا تو اس کو ہر چیز کے پر دومینیون منڈیٹ اس کو میں میشہ کہتا ہوں اختیار دیا گیا تھا اور وہ اختیار دیا گیا اور سب چیزوں پہ اس کو اختیار کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا مختار بھی بنایا گیا تھا لیکن ایک بات اس کو کہی گی کہ تُو نے یہ نہیں کرنا اس پھل کا درخت نہیں کھانا اور جس دن تُو نے یہ کھایا تُو مرا اور وہ جو اہد تھا جب وہ توڑا گیا تو ظاہر ہے وہ موت جو روحانی موت بھی آئی اور میں کبھی کبھی سوٹا ہوں کہ شاید جسمانی طور پر بھی موت خدا کے پلان میں نہیں تھی گیا تھا اور وہ بھی پھر آنے لگی انسان پر اور روحانی موت جو ہوئی تو اسی کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کیسے وہ بحال ہوا روحانی موت سے جو ہماری وہ ساری نجات ہوئی جو روحانی طور پر بھی تھی اور دوسرا اہد جو تھا وہ اہد نو تھا اور نو جو گناہ کے وسیلہ سے جب گناہ بہت بڑھ گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کے وسیلہ سے جو ہے وہ خدا نے تمام دنیا کو ماں سوائے آٹھ جانوں کے اور وہ سب جاندار جن کو خداون نے کہا کہ کشتی میں لاؤ بلکہ خداون نے لے کے آیا ان کو بھی جو ہے وہ بچے باقی سب ہلاک ہوئے لیکن خدا لکھا کہ وہاں پہ مالور ہوا یعنی غمناک ہوا اور خدا نے پھر جو ہے اس غمناک ہونے سے اہد باندھا جو اہد نو کہلاتا ہے اور وہ اہد جو ہے یہ تھا کہ میں پھر کبھی پانی سے خدا نے یہ کہا تھا کہ میں پانی سے پھر کبھی اب دنیا کو ہلاک نہیں کروں گا اور پھر تیسرا اہد دم دیکھتے ہیں اہد ابراہام ہے اور ابراہام جو ہے وہ اہد دم اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس سے اہد کیا تھا کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا اور میں تجھے برکت دوں گا اور میں تیرا نام سرفراز کروں گا اور تیرے وسیدے سے زمین کے سب قبیلے برکت پائیں گے اور یہ اہد جو ہے یہ ایک انکنڈیشنل پہلے پہلا جو اہد نو تھا وہ بھی انکنڈیشنل تھا جو اہد آدم تھا وہ کنڈیشنل تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا یہ کنڈیشن تھی اہد نو میں کوئی کنڈیشن نہیں تھی خدا نے انکنڈیشنل ہی معاف کیا تھا وعدہ کیا تھا اور اہد ابراہم کا جو اہد ہے یہ بھی انکنڈیشنل ہے اور اس میں بھی اہد ہے جو اونگوئن اہد ہے اور اس کی تکمیل جو آج بھی ہم بات کریں گے دوسرے حصے میں وہ ہمیں نئے اہد میں ملتی ہے اور پھر اس کے بعد چوتھا اہد جو اہد موسرا تھا اور یہ وہ اہد ہے جب دیا گیا اور آج اس کے تعلق سے ہم کچھ بات کریں گے کہ یہ شریعت جب دی کہ یہ کیوں دی گئی ہے اور کیا اس کی وجہ تھی یہ بات ہے اور اب اس کی کیا پوزیشن ہے ہم اس کو جاننا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ بہت سے سوال ہیں جو لوگوں کے آتے ہیں لوگ کرتے ہیں اور اس کو جاننا اس کو سمجھنا نہائیتی ضروری ہے اور یہ اہد موسرا جو ہے یاد رکھے کہ یہ ایک کنڈیشنل اور ٹیمپریری اہد ہے اور اس کو آگے جا کے میں ایکسپریئنس آرہ کروں گا اور پھر اہد دعود ہے جو بادشاہت کا اہد ہے سلطنت کا اہد کہ تیری بادشاہت جو ہے وہ کبھی ہمیشہ قائم رہنے والی بادشاہت ہے اور یہ بھی آنگوئی اہد ہے جس کوئی تکمیل ہم جو ہے نظر آتی ہے ہمیں اس ہزار سالہ بادشاہت کی صورت میں جب وہ بادشاہت میں ایماندار شامل کیے جائیں گے اور اس بادشاہت کا حصہ بنیں گے اور پھر ہمیں جو چھٹا اس میں نظر آتا ہے وہ ہے نیا اہد اور پھر آج ہم جانے گے مینلی کے نیا اہد کیا ہے سو یہ وہ چھ اہد ہیں جو مین ہیں جن کو کہا جاتا ہے اور بھی کئی اہدوں کا کچھ ذکر ہے لیکن وہ اتنے بڑے لیول پہ یا ان کا انپیکٹ اتنے بڑے لیول پہ نہیں ہے سو آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اہد ہے ابراہم کا اہد جو تھا میں نے اس کو تعلق سے تھوڑا آپ کو بتا دیا اس کا میں آج اتنا ہی بتاؤں گا پھر کسی وقت ہوا تو ہم کسی دوسرے اہل اس کو دیکھیں گے لیکن جو اہد موسیٰ تھا مشروط اہد تھا شریعت دیگی تھی سے پورا کرنا ضروری تھا اور میرے ساتھ اگر آپ نکالنا چاہے تو نکال لیجئے سشنا جیٹانمی چپٹر ٹونٹی ایٹ ورس ون ٹو فور اور پھر فیفٹین ٹو نائنٹین جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوئے کلام مقدس میں بڑے واضح طور پہ ہے استشنا اٹھائیس باب اور پہلی سے چار آئے تو پندلہ سننے ساتھ کوئی بھی ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو کسی اولت کے لیے تو یہاں پہ لکھا ہوئے اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانپشانی سے مان کر اس کے سب حکموں پہ جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں اتیار سے عمل کرے اور تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کرے گا اور یہ جو ہے اہد ہم دیکھتے ہیں اس کو اہد موسیٰ موسیٰ نے کہا ہے جو ہے کووننٹ اور شریعت بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اس میں ہم خاص اور پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو بات ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں پورا نہیں ہو سکتا تھا اور وہ تھا اس کو دیکھنا کہ اگر اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانپشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پہ اس میں کیا تھا سب حکموں پہ عمل کرنے کی بات تھی ایک یا دو نہیں یا اس طرح نہیں کہ ترازوں میں تولے جائیں گے اچھا جی کونسی اچھی بات جیسے ایک ہے تھیولوجی جاتی ہے یا ہمارے مسلمان بھائی جس پہ کہتے ہیں کہ جی اچھے اور نیک کام برے کام تولے جائیں گے کچھ ہم میں بھی ایسے فرقے ہیں جو ورکس کے بات کرتے ہیں کہ ہمارے امال کے وسیلہ سے جو ہے ہمارا فیصلہ ہوگا لیکن یہ درست نہیں ہے we are saved by grace of our lord jesus christ of our father heavenly father but we have been saved by the grace تاکہ کلام کہتا ہے کہ کوئی اپنے آپ پہ فخر نہ کرے کوئی اپنے کاموں پہ فخر نہ کرے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ سب حکموں پہ عمل کرنا ضروری تھا اور عمل کرے تو خداوند تیرا خدا جو ہے پھر خداوندے کا یہ condition تھی جیسے وضع conditional جیسے میں نے کہا یہ اہدہ اور میں اس کو جو ہے خاص طور پہ یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سے اس کو اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر میں آگے چلتا ہوں اور یہاں پہ لکھا ہوئے اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنیں تو سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھے بلیں گی اور تو شہر میں بھی مبارک ہوگا اور تو کھیل میں مبارک ہوگا تیری اولاد اور زمین کی پیداوار اور تیرے چفاہ کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے اور یہ شرط آگے کیا تھی وہ نومی آیت سے شروع ہوتی ہے ان سب باتوں کے لیے اور وہ ہے اور نومی آیت کہتی ہے اگر تو گیورس نائن اور اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی رہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تُس سے کھائی ہے جو ہے تُس سے کھائی تجھ کو اپنی پاک موم بنا کر قائم رکھے گا اور پھر آگے لکھا ہوا ہے اسی سشنا اٹھائیس باپ میں اور اٹھائیس باپ میں ہم دیکھتے ہیں یہ لکھا ہے لیکن اگر تُو پندرہ ایسے لیکن اگر تُو ایسا نہ کرے تو خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب حکموں اور آئین اور آئین جو آج کے دن میں تُب کو دیتا ہوں اتیاز سے عمل کرے تو یہ سب لانتیں عمل نہ کرے تو یہ سب لانتیں تجھ پر نازل ہوں گی یعنی کہ پھر کیا ہوگا کرس بھی آ جائے گا if you don't follow if you don't obey if you don't do all the things all اس میں خب سے جو main بات ہے سب حکموں کی بات ہے یہاں پہ تو ایک آدھ حکم کی بات نہیں ہے اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک جو اہد موسیٰ ہے یہ ایک جو ہے temporary اہد تھا administrative اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں بہت سی conditions لگی تھی conditional تھا اور administrative تھا اور اس میں قربانیوں کا ذکر تھا بہت سی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے بہت سی administrative باتیں تھی جبکہ ابراہامی covenant جو تھا جو ongoing ہے جس کی تکمیل ہم یہ سمسیح میں اور نئے اہد میں دیکھتے ہیں یہ جو اہد ہے اس کا یہ permanent اہد تھا unconditional اہد تھا اور based on faith and promise of god یہ ایمان پہ اور خدا کے وعدہ پہ تھا اور یہ وعدہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پھر کیوں خدا نے اہد موسیٰ سے کیا why جبکہ یہ temporary ہے administrative ہے یہ تو اس کا جواب یہ ہے اور دس احکام جب خدا نے دیئے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بیسوے بات میں اس کی انیسوے آیت میں ہم دیکھتے ہیں خروج میں خروج کی کتاب جو ہے اور اس میں دیکھتے ہیں موسیٰ نے لوگوں کے کہنے کہنے لگے کہ تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیں گے سن لیا کریں گے لیکن خدا سے ہم باتیں نہ کریں خدا ہم سے باتیں نہ کریں تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں اب یہ بات بڑی کلیرلی ہمیں بتاتی ہے کہ they were afraid afraid کیوں تھے یہ بات خاص طور پر دیکھنے کی بات ہے جہاں بھی گناہ آ جاتا ہے جہاں بھی گناہ آ جاتا ہے وہاں پہ ڈر آ جاتا ہے جہاں بھی انسان خدا سے دوری میں چلا جاتا ہے وہاں پہ ڈر اور خوف آ جاتا ہے اور وہ کیونکہ خدا کے ساتھ پورے طور پر نہیں چل رہے تھے ان کے اندر ایک ڈر آ گیا خوف آ گیا اور خاص طور پر جب پہاڑ موسیٰ جاتا تھا اور بہت سارے بنیسرائیل لیڈر بھی ساتھ جاتے تھے تو اوپر تک جاتے تھے پھر ایک جو خاص آگے جو ہے موسیٰ ہی کھاڑی جاتا تھا تو اس وقت جب وہ بہت زیادہ وہاں پڑے لکھا کہ وہ گرج اور چمک اور خدا کا ایک بڑا جلال آتا تھا تو یہ لوگ ڈر جاتے تھے اور انہوں نے کیا کہا کہ موسیٰ تُو ہی جائے کر اور تُو ہی جو ہے وہ جو ہے سارے انسٹرکشنز لے لیا کریں گے ہم نہیں جائیں گے اور یہاں پہ آگے آپ دیکھیں خورج چوبیس پاپ اس کی پارایت میں اور خدا منہ نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر آ اور وہی ٹھیرا رہے اور مجھ سے میں تجھے پتھر کی لوہیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تُو ان کو سکھائے اب یہاں بھی ایک اور خاص بات آپ دیکھیں گے اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ دس احکام خدا نے دیئے لیکن یہ ورس اپنے پاس نوٹ کر لیں ایکسیڈس چپٹر پرنٹی فور ورس ٹویل جو بارہ آیت ہے چوبیس میں باپ کی خورج کی اور خدا منہ نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہی ٹھیرا رہے اور میں تجھے پتھر کی لوہیں اور شریعت پتھر کی لوہیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں تجھے دوں گا تاکہ تُو ان کو سکھائے اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ اہد کسی بھی طور پر جو تھا it was not وہ اس کو کوئی بھی شریعت کو پورا کر نہیں سکتا تھا اور اس لیے نہ پورے احکام پہ عمل کر پاتا تھا کوئی نہ شریعت کو پورا کر پاتا تھا اس لیے اس کو ٹیمپریری کہا گیا اس لیے یہ ٹیمپریری اور ایڈمیسٹرٹی بھی تھا اور پھر ہم جب آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی تکمیل نظر آتی ہے جیسے گلتیوں تین باپ اس کی تیرات میں لکھا ہے مسیح نے شریعت کی لانت سے ہمیں چھڑایا اور ہم دیکھتے ہیں کہ لانت اس لیے کہ اس لیے اس کو کہا گیا شریعت انفیکٹ لانتی نہیں تھی شریعت ہمیں جو ہے وہ راہ دکھاتی تھی ہمیں ایک طرح کا وہ سارے باتیں بتاتی تھی کہ کیا سچ ہے کیا لیکن جو نہیں کر پاتا تھا وہ لانتی ٹھہرتا تھا جو لکھا تھا ہمیں وہ آیت پی پڑی تھی میں نے بھی آپ کے لیے اور لکھا تھا جو جس میں خدا کہتا ہے کہ اگر تو اتیاد سے عمل نہ کرے تو یہ سب لانتیں تجھ پر ناظر ہوں گی شریعت پر نہیں جو نہ کرنے والے جو نہ پورا کرنے والے ان پہ یہ لانتیں ہوں گی تو یہ جو میں نے آپ تک یہ بات پھچائی یہ چھوٹا سی ان بریف میں نے پھچائی ہے جو ہے موسیٰ کے اہد اہد موسیٰ کے تعلق سے اور شریعت کے تعلق سے چھوٹا سی بات کی ہے اور یہ کیوں کہ مکمل نہ تھی کیونکہ یہ پوری نہیں تھی کیونکہ یہ فائدہ مند نہیں تھی کیونکہ یہ نجات تک لے نہیں جا سکتی تھی اگر قربانیاں بھی کی جاتی تھی اگر قربانیاں جو شریعت میں دی گئی تھی تو وہ وقتی طور پہ گناہوں کو ڈھام کی تھی وہ وقتی طور پہ گناہوں سے نجات دیتی تھی وہ نجات مینز کہ ان سے جو ہے انسان کو بچا لیتی تھی خدا کے غزب سے بچا لیتی تھی اس وقت کے لیے لیکن ان کو یہ آن گوئنگ پروسس تھا جو ان کو کرتے رہنا تھا کرتے رہنا تھا اور وہ کرتے رہتے تھے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس عہد کی جو آن گوئنگ عہد ہے وہ عبراہم کا جو عہد جو اس کی میں نے بات کی عہد عبراہم وہ عہد کیا تھا وہ خدا نے اس کو کیا کہا تھا عبراہم کو یہ کہا تھا کہ وہاں پہ لکھا کہ میں تیرے وسیلہ سے برکت دینے کا خدا نے اسے وعدہ کیا تھا اور خدا نے کہا تھا کہ عبراہم کے وسیلے تمام قوموں کا برکت دینے کا خدا نے وعدہ کیا تھا اب کیا سوال میں آپ سے کرتا ہوں کیا عبراہم کے دور میں تمام قوموں کو تمام قمیلوں کو برکت ملی نہیں ملی لیکن خدا نے وہ وعدہ کیا تھا کہ تیری نسلوں کے وسیلہ سے اگر آپ اس کو سٹڈی کریں وہاں پہ آپ دیکھئے گا جا کے وہاں نے کہا کہ میں عبراہم سے کہا جاتا ہے کہ میں تیری نسل کے وسیلہ سے تو عبراہم کی نسل سے پھر آگے چلتے چلتے دعوت کی نسل سے اور پھر اس یسو مسیح کی پیدائش کہونا وہ نسل وہاں سے چلتے 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 یہاں آئی ہے اور پھر یسو مسیح کے وسیلہ سے جو نیا عہد ہے جو تمام دنیا کے لیے ہے صرف مسیحوں کے لیے نہیں مسیح تو وہ ہے جو ایمان لے آئے جو ایمان لے آئے چاہے وہ یہودی چاہے وہ غیر قوموں والے مختون غیر مختون نامختون جو بھی تھے وہ سب جو اس پہ ایمان لے آئے یہ ان سب کے لیے ایک نیا عہد دیا گیا جس کا وعدہ ابراہم سے کیا گیا تھا اور وہ جو وعدہ کیا گیا تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام کہتا ہے یرمیہ نبی میں بھی اس کے تعلق سے لکھا تھا اکتیسویں باپ اور اس کی اکتیسویں آئے سے چونتیسویں آئے تک اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے یرمیہ جرمائیہ ٹھرٹی ون ورس ٹھرٹی ون تو ٹھرٹی فور میں دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند فنماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھرانے سے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا نیا عہد کن سے کہا جا رہا ہے اسرائیل سے اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا اور وہ نیا عہد کیا ہے اس کے تعلق سے آج ہم تھوڑا سا سکھیں گے اور اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ what is this new covenant اور یہ کس طرح ہمیں نجات دیتا ہے کس طرح ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں شامل کرتا ہے اور اسی جرمائیہ چپٹر ٹھرٹی ون جس کو میں نے بھی پڑھا ہے جس کے چونتیس ویعہ ٹھرٹی فور ورز کہتی ہے اور میں ان کی بدکاری بخش دوں گا اور ان کے گناہوں کو یاد نہ کروں گا اب یہ شریعت میں نہیں تھا کہ میں ان کے بخش دوں گا اور پھر یاد نہیں کروں گا بلکہ انھیں سالھوں سال یہ قربانیاں نہیں تھی کیونکہ وہ قربانیاں کافی قربانیاں نہیں تھی وہ قربانیاں کامل قربانیاں نہیں تھی وہ قربانیاں پاک لہوخ سے نہیں تھی اور جب تک پاک لہو کی قربانی نہیں ہے تو کس طرح جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ گناہوں کو اکمل طور پر دور کر سکتی تھی اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ لکھا ہے یہ گناہ بھی معاف کرتا ہے بردگاری بھی بخش جاتا ہے ہمیشہ کے لئے بخش جاتا ہے لوکا کے انجیل اس کا بائیس وان با اس کی انیس بیس اور سوری اس کی پندرہ انیس اور بیس آئے لوکا کے انجیل بائیس وان باپ اس کی پندرہ انیس اور بیس آئے میں لکھا ہے اس نے یعنی یسو نے ان سے یعنی شاگردوں سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سینے سے پہلے یہ فساد تمہارے ساتھ کھاؤں دکھ سینے سے پہلے یہ فساد تمہارے ساتھ کھاؤں اور انیس ویعیت کہتی ہے یہ پندر ویعیت تھی پھر اس نے یعنی المسی نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور ان سے کہا یہ کہہ کر سوری یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسے دیا جاتا ہے میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو دوسری آئیت بھی ساتھ پڑھوں گا میں اور یہاں پہ لکھا ہے بیس ویعیت اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ لیا پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا اہد ہے جو تمہارے واسے بہایا جاتا ہے حاللویہ آپ کو کچھ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یسو نے ان سے روٹی لی ہے اور توڑی شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے جو تمہارے لیے تمہارے واسے دیا جاتا ہے اس نے اپنے پریڈکٹ کر دیا انہوں نے پروفیسائی کر دیا انہوں نے اپنی اس بات کو ان تک پہنچا دیا کہ میرا یہ بدن سلیپ پہ قربان ہو کے ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اور وہ بات جو کی تھی کہ گناہوں کو بخش دینے کے لیے بد کرداری کو بخش دینے کے لیے اور ان کے گناہوں کو جہاں پھر خدا یاد بھی نہیں کرے گا ان کو دینے کے لیے یہاں پہ قلام مقدس میں دکھا ہوا ہے کہ یہ اس نے ابھی اس وعیت پیانا یہ کہہ کر کہ میرے خون میں نیا اہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے کس کے واسطے تمہارے واسطے آپ کے واسطے آپ اس وقت جو سن رہے ہیں کلام آپ جو بعد میں سنیں گے کلام کو آپ جو ہمیشہ کی مخلصی چاہتے ہیں نجات چاہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس نئے اہد میں شامل ہونا نہائیت ہی ضروری ہے اس نئے اہد میں شامل ہونا نہائیت ہی ضروری ہے اور خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ ہمیں یسو مسیح کے اس کفارے اس بڑی قربانی کو اس بڑے جو راہ اس نے تیار کر دی جس کے لیے اس نے پہلا لفظ جو اپنی منادی میں کہا پس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آگئی ہے اور آسمان کی بادشاہت میں شامل کرنے کے لیے اہد دعوت کو پورا کرنے کے لیے جو اہد دعوت کے ساتھ اہد کیا گیا تھا دعوت کے ساتھ اہد کیا گیا تھا کہ تیری بخت جو ہے تیری بارشاہت پہ ہمیشہ جو ہے تیری اولاد اور تیری نسلیں بیٹھیں گی وہ نسل جو دعوت کے وہاں سے نکلتی نکلتی یسو سے اور اس پہ ایمان لانے سے پیدا ہوتی ہے یعنی کہ نیا مخلوق نیو جنریشن نیو مین ان کرائیسٹ نیو گووننٹ برنگز نیو مین ان کرائیسٹ نیو ومن ان کرائیسٹ اور خدا کا کلام بڑے واسع طور پہ کہتا ہے اور کہ جو دوسرا کوئی بھی لہو تھا جو شریعت کے مطابق جو برے بچڑے کہا جاتا ہے یبرانیوں کا خط بڑے واسع طور پہ پالوس رسول کا خط جو ہے ہیبروز چپٹر جو ہے اس کا نائن ورش ٹویل بڑی کلیر ہے اور بڑے واسع طور پہ کہتا ہے پتروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کرائی ابدی مینز ہمیرشاہ کے لیے ایٹرنل اور آل ٹائم سکم اور یہ عبدی خلاصی جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سو مسیح کے وسیلہ سے ہوئی کوئی بھی نہیں تھا جس نے عبدی خلاصی کرائی ہو کوئی بھی دنیا کا پیغمبر کوئی بھی دنیا کا نبی چاہے وہ موسا تھا چاہے وہ دعوت تھا چاہے وہ ابراہم تھا چاہے کوئی بھی تھا کوئی بھی عبدی خلاصی نہیں کرا سکا اور نہ کرانے کا ان کے پاس کوئی اختیار تھا نہ جواز تھا نہ کوئی ایسی طاقت تھی بلکہ وہ اس جگہ تک لانے کے لیے شریعت ہماری کلام کہتا ہے کہ رہنما بنی کہ ہمیں یہ سو تک اور اس کی پہچان تک لے آئے اور یہاں پہ لکھا ہے کلام مقدس میں اگر آپ یرمیہ کا جو ہے اسی اکتیسوے باپ کی جو اس کا جواب ہم یہاں پہ عبرانی و نو باپ اور اس کی تیرہ چودہ پندرہ آیت میں دیکھتے گو کہ جب بکروں اور بیلوں کا خون اور گائے کی راکھ نہ پاکوں پر شڑکے جانے سے ظاہری پاکیزی حاصل ہوتی تھی یاد رکھیں وہ پاکیزی کیا کلام کر رہے ہیں ظاہری it was just ایک اس وقت کے لیے پھوڑی دیر کے لیے اور وہ صرف اس وقت وقتی طور پہ نظر آنے کے لیے ظاہری طور پہ تھی وہ پیکٹیکلی ہمیشہ کی زندگی کے لیے نہیں تھی ہمیشہ کے کنہوں کو بخشنے کے لیے نہیں تھی اور یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ جب بکروں اور بیلوں عبرانیو نوباب تیرہ چودہ پندرائیت دیکھ لیں اپنے پاس موقع جب بکروں اور بیلوں کا خون اور گائے کی راکھ نہ پاکوں پر شڑکے جانے سے ظاہری پاکیزی ہوتی تھی تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو عزری روح کے وسیرہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کلاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا حاللویہ تمہارے مردہ دلوں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ خدا مند کی عبادت کریں کس کی عبادت کریں خدا مند کی عبادت کریں اور پندرائیت بڑی امپورٹنٹ آئر کرتی ہے اسی سباب سے نئے اہد کا درمیانی ہے اسی سباب سے نئے اہد کا درمیانی ہے تاکہ اس کی موت کے وسیلہ سے جو پہلے اہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی تھی بلائے ہوئے لوگ وہ وعدہ کے مطابق عبدی میں راست حاصل کریں بلائے ہوئے لوگ جو بلائے ہوئے لوگ ہیں کلام میں لکھا ہوئے بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیتہ تھوڑے اب اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے اب بلائے ہوئے لوگ جیسے ہیں وہ جو ہیں برگزیتہ ٹھہریں اور عبدی مراس کو حاصل کریں وعدہ کیا تھا کہ وہ عبدی مراس کو حاصل کریں اور عبدی مراس کو حاصل کرنے کے لیے ضرور ہے کہ ہم اس طور پر چلیں جیسے شروع میں پسٹر کامران نے بھی اس بات کو کہا اور یقینین اس طرح بہت دفعہ مجھے بھی اٹھا دیتا ہے راتوں میں اٹھا دیتا ہے ڈسٹرب ہو کے کہ کیسے بہت سے لوگوں تک پہنچنا ہے کیسے انہیں ہمیشہ کی زندگی تک لانا ہے کیسے ہمیں اپنے جو لوگ آ چکے ہیں ان کو ڈسائیپل کرنا ہے تاکہ وہ اور ان کو آ سکے کیونکہ جو ڈسائیپل ہیں میں اسے لیے بات کرتا ہوں پہلے میں نے شاید کسی جگہ پہ یہ بات کی تھی کہ ایک عام میمبر جو ہے اس کے پیچھے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے اور کبھی پوچھنا پڑتا ہے اچھا جی تسی آئے نہیں کیوں نہیں آئے کیا ہو گیا وہ جی میں ادھر چلا گیا تھا میں یہ کام کر رہا تھا میں وہ کام کر رہا تھا میں ادھر پھس گیا لیکن جو ڈسائیپل ہے شگردیت جس کے اندر آگئی ہے چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے وہ آگ اس کے اندر خدا کی قدرت لگا دیتی ہے وہ آگ اس کے اندر ایسے لگ جاتی ہے کہ وہ اوروں کو لے لے کے آتا ہے اس کے آپ کو فکر نہیں کرنی پڑتی کہ جی وہ آئے گا خود بھی آج میٹنگ میں کہ نہیں آئے گا وہ تو اوروں کو لہ رہا ہوتا ہے اس کو تو اوروں کی فکر ہوتی ہے اس کو اپنے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی اپنی فکر ہوتی ہے اس لیے ضرور ہے کہ اپنا آپ اس طور پر خدا کے سامنے رکھ دیں تاکہ وہ آپ کو بھی ڈسائپلشپ پروگرام میں جیسے خدا کا کلام خدا اپنے بندہ کو بتا رہا تھا کہ کس کس کو خدا کال کرنا چاہ رہا ہے جو ہے ہم ان کے لئے دعا بھی کریں گے تاکہ وہ خدمت پر آگے بڑھیں لیکن خدمت پر اسی وقت آگے بڑھیں گے جب وہ خود اس خدمت پر اپنے آپ کو تیار کر لیں گے اور عبرانیوں آٹھ باپ اور اس کی بارانیت کرتی ہے اس لیے میں نے ان کی ناراستیوں پر اس لیے میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر یاد نہیں کروں گا یاد رکھیں یہ کہ جو بار بار کی دفعہ شیطان جو ہے بلیس جو ہے آپ کو گناہوں کو یاد کراتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی تو ایسے تھی آپ کی زندگی تو ایسے تھی اور آپ پھر معافیہ مانگنے بیٹھ جاتے ہیں نہیں توبہ کا وقت ایک ہی ہے نجات کا وقت ایک ہی ہے اور وہ نجات کا وقت جب آپ پر آ گیا آپ کی زندگی میں آ گیا آپ نے توبہ کر لی آپ نے نجات حاصل کر لی تو غلطیاں اور خطائیں اگر ہو بھی جاتی ہیں تو خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے بار بار توبہ کرنے کی ضرورت نہیں بار بار سیلویشن جو ہے you have achieved once اور اب سیلویشن کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور تیرے میں آیت کہتی ہے برانیو آٹ باب اور جب اس نے نیا آیت کہا تو پہلے کو پرانا ٹھرائیا جو شریعت کے وسیلہ سے تھا اور جو چیز پرانی ہو اور موت کی ہو جاتی ہے سوری جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا جو بعض دفعہ لوگ شریعت کو کہتا ہے کہ ہمیں اس کو بھی اس کو بھی چلتے رہنا ہے وہ شریعت ہمارے لیے ایک رہنما کے طور پہ ایک اصولوں کے طور پہ وہاں پہ ہے مخدا کا کلام کہہ رہا ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں یسیو نے کیا کہا تھا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں اور وہ نے حکم کیا دیا ایک دوسرے سے محبت رکھو اور جہاں محبت آ جاتی ہے وہاں پھر یہ سب نفرتیں ساری باتیں غصہ دوسری چیزیں ساری ختم ہو جاتی ہیں خدا خود ختم کرتا ہے پاک روح آپ کے اندر آکے کھام کرتا اور ختم کرتا ہے اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ یسو مسیح نے میرے لیے آپ کے لیے کل عالم کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا حاللویہ حاللویہ قربان اس لیے کر دیا تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں اور یہ قربانی اس کی اس نے عہد کے وسیدہ سے ہوئی اور عبرانی نوبہ بٹھائی سائد کرتی ہے اسی طرح مسیح میں بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں اور اگر راہ یہ آپ کسی اور چیزوں کی دیکھ رہے ہیں اگر مسیح کی راہ نہیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ اور دنیا دنیا کی خواہشوں کی اور چیزوں کی راہ دیکھ رہے ہیں تو کیسے جو آپ اس جگہ تک پہنچیں گے جہاں پہ خدا آپ کا خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اور گناہ تھم سے جب دور ہو جاتا ہے رومیو پانچ باپ رومیو رومنز فائیو ایٹ ایڈ نائن کہتے ہیں لیکن خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر خدا ہم پر اپنی محبت کی خوبی ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خوتر بہا اور نمیہ کرتی ہے پس جب اس کے خون کے باعث اب راسباز ٹھہرے تو اسی وسیلہ سے غزب اللہی سے ضرور ہی بچیں گے اس کے وسیلہ سے یسو مسیح کے مجھلہ سے نو اثر پرسن نو اثر میتھڈ نو اثر بے نو اونلی تھو جیسس خریسٹ اونلی تھو جیسس خریسٹ اونلی تھو بڑی جیسس اونلی تھو بڑی جو کوڑے مارنے سے نکلا تھا جو کانٹوں کے تاج کو جب سر پہ رکھا گیا تھا اور وہ بڑے بڑے کانٹے اس فلسطین کے لبے کانٹے جب اس کو دبا کے اس کے سر پہ رکھ دیا گیا تھے تو وہاں پہ وہ جو ہے وہ لہو جو بہا تھا وہ خون جو میری اور آپ کی مخلصی بنا وہ خون جو ہماری نجات بنا اس کی ساتھوی اند کہتی ہے اور ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیدہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے فضل کی دولت کے معافی خاصر ہے حاللویہ فضل کی دولت گریس رچنس آف اس گریس اس کے خون کے وسیلہ سے ہمیں جو قصوروں سے معافی ہے خون کے وسیلہ سے ہے اور رومیو پانچ باب نوی آیت جو ہے میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا اور وہ کہتی ہے پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راس باز ہرے تو اس کے وسیلہ سے غزب الہی سے ضرور بچیں گے حال غزب الہی آپ پہ آنے والا نہیں غزب الہی ایمانداروں پہ آنے والا نہیں غزب الہی ان پہ آئے گا جو اس کے ساتھ نہیں چل رہے جو دنیا کی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دو باپ اس کی باروی لکھا ہوا ہے اور اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے اہدوں سے نواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے مگر تم جو دور تھے اب مسیح میں یسو کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہاللویہ ہاللویہ خون کے نزدیک ہو گئے ہیں اس خدا مند اپنے خدا کے نزدیک ہو گئے ہیں پاک روح ہم میں آبسہ ہے پاک روح کی قوت ہمیں سنبھال لیتی ہے اور ہمیں اس طور پہ اٹھا کھڑا کرتی ہے اور لکھ ہے پندروی آیت میں اس کی پندروی آیت کہتی ہے چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے معکوف کر دی یہ کلام مقدس میں بتا رہا ہوں شریعت کیا کہہ رہے ہیں معکوف کر دی شریعت نے جہاں تک ہمیں لے کے آنا تھا وہ لے آئی ہمیں جہاں تک اس نے گناہ کی پہچان کر کے یسو مسیح تک پہچانا تھا اس نے پہچا دیا ہمیں اب یسو مسیح کا یہ نیا اہد ہے یسو مسیح کے نیا اہد میں ہم نے آگے پڑھنا ہے اور یسو مسیح کے نیا اہد کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا ہے اور یہاں پہ پھر سے پڑھتا ہوں چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم اور ضابطوں کے طور پر تھے مقوب کر دی تاکہ دونوں میں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے سلا کر دے ایک نیا انسان پیدا کر سلا کر دے نیو کوونننٹ نیو مین نیو کووننٹ نیو ومن نیو کووننٹ نیو ڈیسائپل نیو کووننٹ نیو لائف ایٹرنل لائف نیو کووننٹ ملن سول نیو کووننٹ ملن بلیس نیو جیسوس کریسٹ وہ برکتیں مختلف طریقوں سے خدا دیتا ہے مختلف نعمتوں کے وسیلہ سے دیتا ہے لوگ آج روح کی نعمتیں چاہتے ہیں لیکن خدا پہلے اسے روح کے پھل دیکھنا چاہتا آپ کی زندگی میں وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں روح کے پھل آجائیں اور اس لئے جو پہلے آیت نے پڑھی تھی اس طرف آتے میں نئے آیت کی طرف لتیوں تین باپ اور اس کی تیرہ آیت کہتی ہے مسیح جو ہمارے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا اب جب کہ ہم اس میں سے نکل چکے ہیں دسویعت کا تھی جتنے شریعت کے عمال پر تخیہ کرتے ہیں وہ سب لانت کے مطاعت ہیں جنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کے کتاب میں لکھی ہے وہ لانت ہے شریعت ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک نہیں لے جا سکتی تھی اس لئے ہمارے ساتھ ایک نیا عہد باندھا گیا اس لئے ہمارے ساتھ ایک نئی خدا کے یسو کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر لیا گیا اور اس لئے خدا کا کلام کہتا ہے پہلا یحنوس کی پہلی باپ اور اس ساتھ بھی آیت میں لکھا ہے لیکن اگر ہم نور میں چلیں تو جس طرح وہ یعنی المسی نور ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسو کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک ہے کہ دوبارہ سے ہمیں ان گناہوں میں داخل نہیں ہو دوبارہ سے ہمیں اس زندگی میں داخل نہیں ہو دوبارہ سے ہمیں ان کاموں میں نہیں اپنے آپ کو شامل کرنا جو اس گناہ کی زندگی میں ہے تاک کلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے بالکل علیہ ہو جائیں لیکن ان جیسے کام نہیں کرنے ان جیسا نہیں بننا ان کی سوسائیٹی میں بیٹھنے کی بجائے ان کو وہ باتیں ان تک پہنچانی ہیں جو کلام کی باتیں ہیں اور یہی وہ کام ہے جو خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم کریں اور نوی آیت کہتی ہے پہلا یہ ہونا اس کا پہلا باپ اور نوی آیت اور اگر ہم اپنے گناہوں کے قرار کریں تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے اور مکاشوہ جو ہے بھارہ باپ اور اس کی گیاروی ایت کہتی ہے وہ برے کے خون سے اور اپنی کلام گوہی کے کلام سے کے باعث ان پر غالب آئے آج اب برے کے لہو سے اس کے خون کی قدر سے ان سب باتوں پہ ہمیں غالب آنے کی ضرورت ہے ان سب لوگوں پہ جو ہمیں دور لے کے جانا چاہتے ہیں خدا کے کلام سے ان ساری باتوں سے جو ہمیں خدا سے دور لے کے جانا چاہتے ہیں ہمیں برے کے لہو سے آج اس پہ غالب آنے کے ضرورت ہے اور آج ہمیں ایک نئے طور پہ اپنے آپ کو خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے خدا کے کلام کو سیکھانے کے لیے خود تیار ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے وی ہیو ٹو ریلی پرپیر آور سیل اور کلام ہمیں بڑے واضح طور پر جاتا ہے کہ جب کوئی بھی فوجی یا کوئی بھی جو جنگ میں جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اپنے آپ کو لیس کرتا ہے اپنے آپ کو اتیار کرتا ہے اپنے ساتھ وہ اپنا سارا ذرہ بکتر پرانے زمانے میں آج کے زمانے میں اپنے سارے ویپن زورہ لے لو کے اس طور پر جاتا ہے اور اماندار کا ویپن دعا ہے اماندار کا ویپن کلام مقدس ہے اللہ ماندار کا ویپن جو ہے وہ آپ کو پورے طور پہ کلام سے بھر کے کلام کی قوت سے بھر کے پاک روح کی قوت سے بھر کے یہ سمسی کے لہو میں اپنے آپ کو چھپا کے اس طور پہ آگے بڑھنا ہے جیسے اس کا کلام کر لیا ہے اور میں خداون کا شکر کرتا ہوں کہ خداون نے اپنے لوگوں کو ہمیشہ جو بھی اس کے پاس آ جاتا ہے جو بھی اپنا آپ اس کے سامنے سرنڈر کر لیتا ہے اس کا کلام کہتا ہے جیسے مسیح نے خود کہا تھا جو بھی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا کیا آپ اس طور پہ آنے کے لیے آج تیار ہیں کیا آج اس طور پہ اس نئے اہد میں خلاوندر کی قدرت سے اور قوت سے بھر جانے کے لیے آپ تیار ہیں کیا آج آپ چاہتے ہیں کہ اس قوت سے بھریں کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس طور پہ خلاہ کی قدرت سے بھر جائیں اس کے بڑے جلال سے بھر جائیں تو آئیں آج اس مقصد کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سب آنکھیں بند کر لیں اپنی تھوڑی دیر کے لیے سب چند نموں کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں بے شک آپ کا کیمرہ آپ کو نا بھی کیچ کر رہا ہے اس کی پروانہ کریں آپ چند نموں کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر لیں اور خداون سے کہنا سرو کریں کمٹ کرنا شروع کریں اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں پھر سے سوپنا شروع کریں اس کو کہنا شروع کریں کہ یسو مسیح اے خدا کے پاک روح اے یحوہ ہم آج اپنا آپ تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں دیتے ہیں اپنا آپ اس کو کہیں کہ میں اپنا آپ تیرے ہاتھوں میں سام دیتا ہوں مجھ میں کوئی ایسی خوبی نہیں مجھ میں کوئی ایسی بات رہی مجھ میں کوئی ایسا میرے اندر ایسا وہ علم نہیں ہے ڈگری نہیں ہے کچھ نہیں ہے کہ میں اس پر فقر کر سکوں میں فقر کرتا ہوں کرتی ہوں تو اس پاک لہو پہ تو آپ نے جیسو مسیح آپ نے میری عوضی اے المسیح آپ نے میری خاتر بھایا اور آپ نے وہ بڑا توفہ مجھے دے دیا جس کے لئے آپ نے خود کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ بھرے اور پاک روح آپ نے ہمارے لئے دے دیا تاکہ پاک روح آپ کا روح باپ کا روح ہم میں آ جائے ہم میں سکونت کر جائے ہمیں قوت سے بھرتے ہمیں جلال سے بھرتے تاکہ وہ جلال اور وہ قوت ہم آپ کے جلال کے لئے ہم کی جو ہے کلیسیا کی بڑھوتی کے لئے اور لوگوں کو جیتنے کے لئے ایمان میں آگے بڑھ جانے کے لئے ربا ہی با ربا شندہ ربا ہی با ربا شندہ ربا اور میں خدا کا شکل کرتا ہوں کہ جب ہم اپنا آپ اس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو وہ اپنی خوبیوں سے ہمیں بھر دیتا ہے میں نے اپنی زندگی میں جب سے خدا کی خدمت شروع کی ہے میں نے خدا کے بڑے بڑے کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ کرنے والا مہنہ تھا تلکہ خدا تھا اس نے اپنا ہاتھ بڑا دیا بہت بڑے بڑے مرزات کو میں نے دیکھا ہے لیکن میں نے تو صرف دعا کی میں نے تو صرف خدا سے ماندہ میں نے تو صرف خدا سے کہا کہ خدا میں تو ہی کر سکتا ہے اور پھر خدا کر دیتا ہے راج وہ آپ کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے وسیلہ سے بڑے بڑے مرزات کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے وسیلہ سے بڑے بڑے ایسے لوگوں کو ختمت میں لانا چاہتا ہے نجات میں لانا چاہتا ہے میں ہمیشہ ایک گواہی دیتا ہوں اور میں نے بھائی ارنس مال کا جب جنازہ اٹینڈ کر رہے گیا امریکہ میں اور میں نے جنازے میں جو موقع دیا گیا میں نے بات کی کہ میں نے کہا میں ان کی میٹنگ میں 18 فروری 1994 جنازہ بزار میں خداون کو قبول کیا اور میں نے جو ان کی میٹنگ میں نجات پائی ایک مجھ جیسے چھوٹے سے شخص سے جس کا نامی اسگر روبنسن اسگر اسگر کا مطلب ہی چھوٹا ہے اس نے بڑے بڑے کام لیے اور نجات نے ہزاروں کتنے ہزاروں کو توبہ اور نجات تک خدا لے کے آیا ان بڑے بڑے پروسیڈز کے وسیلہ سے تو لہم فلسشپ میں ہم نے پندرہ سال میں نے بڑے بڑے ایونٹس کروائے وہ بچے سال میں نے ہکی کے بڑے بڑے جو اس مائر کا میں کارڈینیٹر تھا پاکستان کا پانچ لاکھ سے زیادہ کتابیں فری بانٹی بہت سے بڑے گوائیاں لیٹرز کے ذریعے آتی تھی کہ کیسے خدا میں توبہ کی کیسے لوگ خدکشی کرنے پہ تھے اور پھر انہوں نے توبہ کی وہ کتاب پڑھ کے خدا آپ سے بھی یہ کام دینا چاہتا ہے خدا آپ سے بھی یہ سب کچھ لینا چاہتا ہے مت سوچیں کہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں مت سوچیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے خدا مارا جسو جس نے نئے اہد کا اس وقت ابراہام کو بھی ایک پچھر دے دی تھی جب اس نے برہ مہیا کر دیا تھا اس کو جب وہ ازحاق کو قربان کرنے کے لیے پہنچا تھا تو اس نے برہ مہیا کر دیا اس نے کہا کہ ازحاق کو قربان نہ کر میں نے تیرا امتحان لینا تھا میں نے لے لیا اور تُو امتحان میں پاس ہوا ہے اس لیے اب تجھے اس حق کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس نے برہ مہیا کر دیا وہ آپ آپ کے لیے مہیا کرے گا وہ آپ آپ کے لیے راستوں کو کھولے گا دروازوں کو کھولے گا وہ آپ آپ کے لیے بڑے چلال کو آپ کے ساتھ کر کے بڑے بڑے کھام کرے گا کیا آپ سب کے لیے تیار ہیں کیا آپ اپنا وقت اسے دینے کے لیے تیار ہیں کیا آپ اس پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر تھوڑا سا وقت میرا کام میں سے یا بزنس میں سے اس طرف نکل نہیں جاتا ہے تو خدا میرے لیے مہیا کرے گا میں نے اس بات کو بھی سیجسٹرن اس وقت ساتھ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے میں خدا کے کاموں میں لگا رہا تھا اور خدا بڑے بڑے کام بڑے بڑے میرا لیے بزنس خود میرے دفتر تک پوچھا دیتا تھا اور مالکوں کو تو بزنس ہی چاہیے ہوتا تھا اس انشورنس کمپنی میں اور کبھی مجھے سارے سالوں میں مجھے چالیس سال سے زیادہ کام کرتے ہوئے ہوگی انشورنس کمپنی میں 41 years now کبھی بھی مجھے کوئی بزنس کی پرابلم نہیں ہو کبھی بھی مجھے کہنا نہیں پڑا کہ میرے بزنس کے لیے دعا کریں کبھی مجھے کہنا نہیں پڑا کہ میں صرف خدا سے کہتا تھا خدا میں دیکھ میں تیرا کام کر رہا ہوں تو میرا کام کر دے تو میرا کام کر دے میرے مالکوں تو بزنس کی ضرورت ہیں اور خدا پورا کرتا رہا اور خدا آپ کے لیے بھی یہ کرے گا کیونکہ خدا کے کوئی بھی فیورٹس نہیں ہیں خدا کے کوئی فیورٹس نہیں ہیں جو کوئی بھی اس کے پاس آ جاتا ہے کلام میں لکھا یہ سمسیح کہ یہ خود انفاظ ہیں کہ جو کوئی بھی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا کیونکہ آپ اپنا آپ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں پورے طور پر اس کو دینے کے لیے تیار ہیں پورا آپ اپنا آپ لیکن اگر آپ دینے کے لیے تیار ہیں اپنا آپ تو آئیے ہم مل کے دعا کریں گے اور جیسے پاسٹر کامران نے کہا تھا میں دعا کروں گا اس پہلے آپ لوگ کے لیے جو خدمت کے لیے پورے طور پر تیار ہونا چاہتے ہیں جو خدمت میں آکے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد میں بیماروں کے لیے دعا کروں گا اور میں سپیسیفیکلی جو بھی بیمار ہے بشک مجھے نہ بتائیں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ لکھیں اگر نہیں لکھنا چاہتے تو خداون اپنے خدا کو بتائیے گا کہ خداون دیکھ میں اس وقت یہ مسئلہ یہ بیماری یہ پریشانی میرے پاس لے گیا اور بادوں کا سچا خدا آپ کے لیے کرے گا کیونکہ وہ سب کچھ کرنے پر کہتا ہے حالیلویہ 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 یسو مسیح ناصری کے نام میں خداون ہم تیرے شکر گزار ہیں یسو مسیح کہ تُو نے ہمارے لیے ایک نیا اہد جو ہے وہ تُو نے پورا کر دیا ہمارے لیے تُو نے مہیا کر دیا ہم اس نیا اہد میں شامل کر لیے گئے اور وہ نیا اہد رباہی باربا شنط ربا سیتا پاربا شنط ربا سیتا پار وہ نیا اہد خداون خدا تُو نے ہم سب کے لیے دے دیا تاکہ اس نیا اہد میں شامل ہو کے ہم ہمیشہ کی زندگی بھائیں لیکن خداون تو اس نیا اہد میں تُو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ قرآن بہت سی روحوں کو جیتنے والے بننے ہوں بہت سی روحوں کو تیرے پاس لانے والے بنے پا خدا بہت سی لوگ کے نجات کا وسیلہ بنے پا خدا تو یسو کے نام میں قرآن میں آج ان سب کے لیے جو دعا اس وقت اپنا آپ کمیٹ کرتے ہیں جو بھی اس وقت اپنا آپ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے کمیٹ کرنا چاہتا ہے وہ اپنا ہاتھ اس پر خداون کو دکھائیں وہ اپنا ہاتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں اپنی جو پر اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں اور اپنا ہاتھ خداون کو دکھائیں اور اس سے کہیں کہ خداون میں اپنا ہاتھ آج کسی پاسٹر کو نہیں کسی خادم کو نہیں میں اپنا ہاتھ آج تجھے دکھا رہا ہوں میں آج اپنا ہاتھ تیری طرف بلند کر رہا ہوں میرے ہاتھ کو آج تو اتھام لے میرے ہاتھ کو آج تو پکڑ لے میرے آج ہاتھ کو تو اتھام کے مجھے ہمیشہ کے لیے اس راہ پہ لے چل جس راہ پہ مجھے چلنا ہے اور یقین وعدوں کا سچا خدا آپ کو اس راہ پہ لے کے جائے گا آپ کو اس راہ پہ رہنمائی کرے گا یہ ایسے نہیں دعوت کا تھا کہ چاہے میں موت کے ساہے کی وعدی میں سے گزوں وہ میرے ساتھ ہے وہ خدا کے ساتھ چل چل کے اس نے یہ تجربہ کر لیا ہاں اس نے گناہ بھی کیا لیکن پھر اس نے اپنا آپ سرنڈر کر دیا اور قرآن کا علام کہتا ہے کہ جو اس کو سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو وہ ان کو پھر سنبھال لیتا ہے وہ ان کو پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے وہ ان کو ہمیشہ کی زندگی میں حادموں سے کہوں گا میرے ساتھ شامل ہوں ہم دعا کر رہے ہیں ہم شامل ہوں پاسٹر کامران آپ بھی اور پاسٹر حارون آپ بھی پاسٹر جسرن آپ بھی اور اگر پاسٹر کیسر بیٹی وہاں سے شامل ہیں تو وہ بھی ہم سب ایک روح میں ہوں گے میں بہن نسرین کو بھی کہوں گا وہ بھر ساتھ دعا میں شامل ہوں اور بھی ہمارے پاسی آپ پر موجود ہیں حالیلویہ حالیلویہ خداون تیرا شکر ہو خداون تیرا شکر ہو خداون تیرا شکر ہو حالیلویہ پاسٹر کسرن ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں حالیلویہ خداون کے ہمارے ساتھ سکھ شامل ہے آپ حالیلویہ اوہ رباہی برابہ خداون کا یہ خادم پڑی خدا کے لئے خدمت میں آگیا کہ بڑھتا رہا ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں بھائی سنیل کے ساتھ مل کے اوہ رباہی برابہ سیدھا برابہ In the name of Jesus Father God In the name of Jesus Hallelujah In the mighty name Of Jesus Father God Oh we come Before the throne of Praise Father God Before your throne of Praise Father God اور اب ایمان کے ساتھ خداوند دیکھ ہم تیرے قدموں میں چکے ہوئے ہیں پا خدا اب ایمان کے ساتھ خداوند دیکھ تیرے پاس آئے ہوئے ہیں پا خدا اور ایمان کے ساتھ خداوند ہم ان ساری باتوں کو تیرے جلال کے لیے ہیں پا خدا او تیرے جلال میں آگے بڑھنے کے لیے ہیں پا خدا او تیرے روحوں کو جیتنے کے لیے پا خدا اور خداوند یہ تیرے لوگ جب اس وقت اب بڑی تیاری کر رہے ہیں پا خدا خداوند تیری خادمائے اس وقت خداوند مسیز سمینہ پیٹر خداوند خدا مسیز خداوند خدا شکفتہ حارون پا خدا یہ ساری تیرے لوگ ہیں خداوند خدا اور اور بھی بہت سے ہیں ان کو خداوند شاید میں نام اس وقت نہیں لے پا رہا لیکن خداوند جتنے آج ان کو مل کے تیرے فضل کے تخت کے سانے لاتے پا خدا انہیں ہولی آف ہولیس پا خدا اس بات کی مقام میں جہاں پہ تُو موجود ہے تیرا بیٹے یسو موجود ہے تیرا پاک روح موجود ہے پا خدا اوہ اس ہولی آف ہولیس میں ہم ان کو تیرے حضور میں اکھاتے ہیں پا خدا اور منت کرتے ہیں خداوند اپنا قدرت والا اور شافی ہاتھ ان پہ بڑھا دے پا خدا اور اپنے بیٹے یسو مسیناسری کے نام براؤنڈ ان کو وہ تیاری بخشتے ہیں پاک روح کا زور بخشتے ہیں پاک روح کی قوت میں ربا سیدھا بھا ربا ہندھا ربا اس طور پر اس فلو میں نے لے جا پا خدا پاک روح کو زور میں نے لے جا پا خدا جس زور میں ربا ہی بھا ربا شنط ربا سیدھا بھا ربا ہندھا ربا شیدھا بھا یسو کے نام میں یسو کے نام بتا کو زور میں اس قوت میں ہی آگے بڑے پا خدا اس بڑے بسہ میں آکے بڑے پا خدا ہر طرح کوئی مندلوں کو توڑنے والے بن جائیں ہاللیلویہ 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 تینکیو لارڈ تینکیو فادر تینکیو ہولی سپریٹ تینکیو ہولی سپریٹ خداوندہ ہم شکر کرتے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں اور خداوندہ ہم ایمان رکھتے ہیں خداوندہ کہ تُو ہمارے ساتھ ہے اب خداوندہ میں ہم سب لوگوں کو تیرے حضور میں اٹھاتا ہوں جو کسی طرح کی کوئی بھی نیوڈ لے کے آئے ہیں کوئی بھی ان کی ضرورت ہے پا خدا کوئی بھی خداوندہ ہم کی پریشانی ہے کوئی بھی خداوندہ ہم کی پریئر ریکویسٹ ہے کوئی بھی ان کی بیماری ہے خداوندہ تیرے حضور میں تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے پا خدا خداوندہ میں اس ورخاص طور پر خدا خدا ہم پاسٹر ولسن کے لیے دعا کرتا ہوں جن کی پسلی فریکچر ہوئی ہے اور وہ غالباً مالٹا سے یہ ریکویسٹ ہے جو ہے یا مالٹا میں ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں پاک خدا اور اسی طور پر خدا خدا بین شکفتہ نے جو اپنے بھائی کرسٹی کے لیے دعا کے درخواست کی ہے پاک خدا یوم تک پہنچی ہے درخواست ہم اس کو بھی ترے حضور میں اٹھاتے ہیں پاک خدا 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 سمیر کو بھی خدا خدا ترے حضور میں جن کا ٹیسٹ ہوا ہے خدا خدا ان کو بھی ترے حضور میں لاتے ہیں اور خدا خدا اپنے جو ایجاوید بہادر کو جن کا جو ایلو جن کی فریکچر ہے پاک خدا یسو کے نام میں خدا سمیر بزار کو جن کی بروکن ریل سے ہم تیرے پاس لاتے ہیں پاک خدا اسی طور پر کلاش کے بھائی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں جو آئی سیو میں ایڈمیٹڈ ہے پاک خدا یسو کے نام میں خدا ان کے ساتھ ہو والد کو تیرے پاس لاتے ہیں پاک خدا یسو کے نام میں خدا ان سب کو ہم تیرے حضور میں اٹھاتے ہیں اور ان کو بھی خدا جنہوں نے خدا خدا شاید نام نہیں لکھا یا کوئی ہم سے اس وقت انہوں نے خدا خدا کہا نہیں ہے خدا انہوں نے ہم جو دعا کرتے ہیں پاک خدا ان کے لیے ایلین کے لیے دعا کرتے ہیں پاک خدا اور سب کو خدا خدا یسو کے نام میں تیرے حضور میں اٹھاتے ہوئے اس بڑے اختیار کو اپنے پر لیتے ہیں جو تُو نے ہمیں دیا اپنے خادموں کو اپنی خادماؤں کو دیا تیرے بیٹے یسو نے خود فرمایا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں بلاندہ مجھے اختیار کو لیتے ہیں باہ خدا Oh we take that authority we take that authority and in the name of Jesus each and every problem each and every sickness each and every disease go away in the name of Jesus go away in the name of Jesus go away in the name of Jesus we come against your power we come against your power and we order you to leave these bodies right now yesu کے نام میں براند ہم اس بڑے اختیار کو استعمال کرتے ہیں yesu کے نام and bodies be normal in the name of Jesus I command you we all command you in the name of Jesus to be normal amen and sickness and disease never come back again اور خداون جن کو تونے کووڈ سے کسی بھی طور پر کوئی بیمار ہے ہم شکر گزار ہیں پاسٹر سفیر کے لیے جن کی طبیت کو خداون جب ہم سب ان کے لیے دعا کر رہے ہیں تونے بہتر کیا خداون میں شکر گزاری پیش کرتا ہوں اپنے سارے گھرانے کے فراہد کے لیے خداون جن کو خداون تونے کوئی بھی سیریس سیمٹمز نہیں ہی ہونے دیے اور تونے مائلڈ سے کے بعد ہم جب دعایں کی گئی ہیں تو تونے شفاہ بخشی ہے میں بہن اپنی بیٹی شکفتہ کری تیرا شکر گزار ہوں پاپ اندوشتیہ آج جو ریکویسٹ آئی ہے میں اپنی بہن سمیہ کے لیے دعا کرتا سمیہ گل کے لیے یوسو کووڈ میں ہے ہاسپیٹل میں ہے سانس کا پرابلم ہے یسو کے نام میں ایس سارے پرابلم تجھے حکم دیتا ہوں یسو کے نام میں میری بہن سمیہ کو چھوڑ یسو کے نام میں سے چھوڑ ایمین نہیں نظر رکھنا قرآن ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرا بڑا اختیار کہ تُو نے اپنے خادموں کو دیا ہے باقلہ وہ بڑی دھلیری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں قرآن ان دنوں میں خاص طور پر اس کووڈ کے لیے اس کے چلے جانے کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں باقلہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اس بیماری کے جانے کے لیے اس طور پر دعا نہیں کی جیسے ہمیں کرنا شاید ہم اس طور پر دعا اور روزے میں نہیں ٹھہر پائے شاید ہم نے وہ ستھاریٹو اسپان نہیں کیا یا تجھ سے ہم نے اس طور پر درخواست نہیں کی پا We come against this COVID Father God Now take away this Father God اس ساری وبا کو یسو کے نام میں قرآن ہم تجھ سے دخواست کرتے ہیں تو ہی ہے تو کر سکتے ہیں اٹھا لے پاک خدا دور کر دے پاک خدا تیرے کلام میں لکھا کہ تو وباوں کو اٹھا لیا کرتا تھا دور کر دیا کرتا تھا اور تو آج بھی وہی خدا ہے پاک خدا یسو کے نام میں یسو کے نام میں یہ ساری وبا ہم سارے خادمین مل کے یہ درخواست کرتے ہیں یسو کے نام میں یہ ساری وبا جائیں گے یسو کے نام میں یہ ساری وبا جائیں گے یسو کے نام میں یہ سارے تیرے لوگ تیرے اماندار لوگ تیرے بڑے پروٹیکشن میں رہے گا اور باقی لوگوں سے بھی اس وباہ کو تو اٹھا اور انہیں قائلیت بخش کہ وہ ترے قدموں میں آسے جو تیرا مقصد ہے اس وباہ کو لانے کا کہ لوگ ترے قدموں میں آئیں وہ تجھے جانے تجھے پہچانے اور ترے قدموں میں آنے والے پانچے تیرا شکر ہو تیری ستائش ہو تیری تمجید ہو سارا جلال ساری عزت اور ساری وزرگی خدا باپ خدا بیٹے خدا پاک روح کے نام کو ملے یس مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانتے ہیں آمین 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 ہالیلویہ 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 ہینکیو لور ہالیلویہ ہالیلویہ خادم کے لئے برقد پر برقد زندگی پر زندگی سلامتی پر سلامتی چاہتا ہوں خدا جس کمال خوبصورتی سے خدا آپ نے اپنے بندہ کی وسیلہ سے کلام کیا خدا ہم رسیف کرتے ہیں ہم نیو کووننٹ بلیسنگز کو رسیف کرتے ہیں خدا یسو مسیح ناصری کے نام سے خدا اپنے بندہ کا زور بنے اور خدا جو اپنے بندہ کو ڈیسائپلشپ اپوسلشپ کا ویشن دیا ہے ایک ہو جائے یسو مسیح ناصری کے نام سے اور خدا دور کھلتے چل جائیں یسو مسیح ناصری کے نام سے اور خدا میں آپ کے خادم کے ساتھ متفق ہوتا ہوں اور خدا یسو کے نام سے تمام تر لوگ جو اس پلیٹ فرم پہ نام لکھے گئے ہیں کسی ہڈی کی پرابلم میں ہے کسی کوورٹ کے سمسمن میں ہے I command them to leave right now in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth because the scripture says God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and with power who went about doing good and healing all who pressed by the devil for God was with him for God was with him in the name of Jesus Christ of Nazareth in the mighty name of mighty name of Jesus Christ of Nazareth ہم نے the spirit کو بانتے ہیں یسو مسیح ناصری کے نام سے اور جو کوئی بھی اس ٹائم پہ کوورٹ کے سمٹمز میں ہیں I command the symptoms from the body right now right now right now right now right now right now in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth ہرے گھڑی جنہ شروع ہو ہرے گھڑی جنہ شروع ہو یسو مسیح ناصری کے نام سے یا مات دکات ہرے گھڑی جنہ شروع ہو ہریď iot نهم ہری arrays ہی ای ہم اسی طور سے دعا میں بنے رہیں گے اور میں سسٹر منپری سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک چھوٹے سے گیت کو گائیں میرا پرمیشور ہالیلویہ آج آپ جس سیچویشن میں بھی ہیں اس گیت کے اپنے کان کو لگائیں خدا ان کی شفاہ کو رصیف کریں اور اس کے بعد پاسٹر حرون آپ کے لئے دعا کریں گے ہالیلویہ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اس گیت کے اوپر اپنے کان کو لگانا ہے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ آپ کا پرمیشور آپ کے لئے کیا کر سکتا ہے ہالیلویہ we praise jesus ہالیلویہ we praise jesus sister منپریت if you can unmute your mic please ہالیلویہ thank you jesus ہالیلویہ we praise we praise jesus ہالیلویہ 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 thank you jesus thank you father god we thank you we praise you ہالیلویہ thank you thank you thank you lord jesus وَغْدِي سَاغْرِ بَلْدِي آکْجُو وَغْدِي سَاغْرِ بَلْدِي آکْجُو وَغْدِي سَاغْرِ بَلْدِي آکْجُو وَغْدِي سَاغْرِ بَلْدِي آکْجُو وَغْدِي آکْجُو وَغْدِي سَاغْرِ بَلْدِي آکْجُو وَغْدِي سَاغْرِ بَلْدِي آکْجُو وَغْدِي سَاغْرِ بَلْدِي آکْجُو وَغْدِي سَاغْرِ بَلْدِي آکْجُو میرا پرمیشور پیارا زندگی چی آن لائی نانا تو سوچ تیر نال ہے زندگی چی آن لائی نانا تو سوچ تیر نال ہے وگ دے ساگر بل دی آکچوں و بچون دی طاقت رکھدا ہے وگ دے ساگر بل دی آکچوں و بچون دی طاقت رکھدا ہے میرا پرمیشور پیارا میرا پرمیشور پیارا وگ دے ساگر بل دی آکچوں و بچون دی طاقت رکھدا ہے وگ دے ساگر بل دی آکچوں و بچون دی طاقت رکھدا ہے میرا پرمیشور پیارا میرا پرمیشور میرا پرمیشور پیارا میرا پرمیشور پیارا میرا پرمیشور میرا پرمیشور پیارا hallelujah thank you jesus thank you thank you jesus thank you holy spirit hallelujah if the music is okay and because i can not work without music hallelujah i just want to tell you today as the man of god but already prophesied reverend dr. Robinson asking be a servant of most i god i am agree with that and now just wanted to tell you something which is very important for you that what are you getting church hallelujah the word of god says second corinthian chapter number six and verse number 16 says for you are the temple of the living god and god has said i will dwell in them and walk in them and i will be their god and they will be my people hallelujah you all are a people of god and the lord says i will dwell in you it's me he will walk in you when you will walk my god will walk when you will talk my god will talk hallelujah how come you can be sick sickness cannot be a portion i really ask your divine wisdom father god release of wisdom father god release of wisdom sophia wisdom in the name of jesus into their system father god they may understand today how the satan is trying to deceive you to tell you that you are weak come on church the word of god says lord he decided to live inside of you come on it is powerful today's scripture i just wanted to tell you that pay attention and choose the right word for yourself and the lord says i will develop god decided to develop inside of you hallelujah the lord has chosen to settle down inside of you so who you are you are a walking god the god is walking inside of you god all of sudden choose to settle down inside of you it's when you are a headquarter of god so trouble does not have no choice but to leave i said trouble does not have no choice but to leave in the name of jesus in fact if you are a headquarter of god you can command sickness from others you can say be healed in the name of jesus it is not i it is my god let me see how many people are here and philomena yesterday i told you that i would like to pray for you and today is your day can everybody shout hallelujah 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 he is here yes we will pray for your estima but by the way it's not your estima it is a problem called estima if you own it you will have it oh ramah sakrabah i just told you a minute ago choose the right word pastor i am having i have my this disease is giving a trouble to my lungs if you say it is my pain it is my estima it's when you are owning that disease choose the right word god and diseases both reply to the right vocabulary right word otherwise you will be in trouble god so much love the word and god so much give the value to his own name he call himself word that is why we are a chosen nation my body is a temple of holy ghost and a most powerful force is living inside of me dwell inside of me i am a headquarter of god oh ramah santiyan takarecia and tonight if you are looking for a faith you need to grow in the word of god every day you are receiving a word of god let me find out who need help because i am just here to agree with the man of god there are a few more requests hallelujah i will deal with that i just want to go to straight to christie or miller christie hallelujah brother i was praying for your dad i need to know the latest if you have something about your dad i need to know the report please unmute your mic then i will go back to my sister yes yes currently there is no update from that side but you have a peace of god inside of your heart father in the name of jesus i assign the angels angels of most high god i don't care what the situation is i sent an angel angel of god they will investigate they will take him out in the name of jesus by power and by fire father god whatever incident happened i decree and declare with the servants of most high god hallelujah i release those angels they will go and they will find out hallelujah and it is well my brother i said it is well it is well father in the name of jesus may this 24 hour hallelujah hallelujah i joined my faith with your faith may this 24 hour hallelujah in the name of jesus i said this 24 hour you will see a good report and the word of god says a faith is a substance of things hopeful the evidence of things not seen and you will come back with testimony with the evidence in the name of jesus every false cases every trouble every situation they do not have no choice because i have released a shalak word i said i have released being a servant of most high god a shalak word into your life the angel has been assigned strength in the name of jesus and bring him back in the name of jesus you will receive a good report as the elder of day according to hebrew 11 and 1 from come on come on they did not see their dad come on this is dangerous i'm telling you we need we need to deal with this problem today because morning prayer maybe he was praying again you will definitely raise your hand if you don't raise your hand i'm telling you you have to join with us and we gonna pray i'm checking everyone hallelujah there are many people i am really upset today look 63 ids only 21 on father in the name of jesus i thank you father god you are the only god who we serve jehovah 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 mighty in battle father god and you have assigned and strengthened your angels and we are obtaining a good report in this 24 hour father god i said in this 24 hour answer us father god you are the only god in israel and what god says let it be known today you are the only god in israel and we are your servant father god and we are claiming that god who answer with the fire and the answer is fire by power and by fire every false cases whatever situation he is facing it is over i said it's over the help has been sent in the name of jesus help has been sent in the name of jesus 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 kye naam se harun rbhai rf ke liye doa kere unki wai irin ki ida is is yes lord and i am releasing a word of god who is a most i god we join our faith together and speak to that lungs and speak to that kidneys wherever the trouble is you do not have no choice but to need i said you do not have no choice to believe مجھے نمو شہر اس نے دیوار کی طرف نیو کو کیا اور اپنے اس خانوز کے لئے اس نے کہا خدا منج یاد کر رہا ہے خدا من پاس ہورے آریف کی ان ساری خانوز کو یاد کرتے ہیں اور پندرہ سال جائسے اپنے خدا آپ نے out پا خدا اپنے اس خانوز کو دیا تو یاد کر رہا ہے اور ہی تو سایتے ہیں موسیقی 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 اس بہن کے لئے دعا کرتا ہوں آپ جانتے نہیں بہن کہ right now I can see something over to you there is a spirit of depression وہ آپ کے گھر کے اندر گھوم رہی ہے right now I wish اگر آپ اپنے مائک کو on کر پاتی تو میں آپ سے بات کرتا اپنے مائک کو on کر سکتی ہیں اللہ thank you Jesus جی بہن yesterday جب میں آپ کو دیکھا میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ میں آپ کو جس لائنگویج میں آپ آپ چاہتے ہیں Urdu میں ہندی میں پنجابی میں آپ پاکستان سے جی جی پاکستان سے ہوں okay bang hallelujah I don't know why لیکن مجھے میں نے spirit of oppression and depression کو آپ کے اوپر دیکھا I don't know why but I have seen you are going through a circumstances جس میں آپ کے اوپر میں نے کل بھی میں نے آپ کے اوپر کچھ بات کرنا چاہیے لیکن time کی کبھی کی وجہ سے I left hallelujah so� مеры پیچھے کائیں hallelujah sür کائیں hallelujah haber کائیں hallelujah haliluja papir کائیں hallelujah lord !' father in the name of jesus every spirit which is disturbing you right now میں آپ کو دیکھتا ہوں in the realm of the spirit میں آپ کو روتے میں دیکھتا ہوں I can see you are crying a lot آپ رو رہی ہیں اور جب میں آپ کے اس رونے کی وجہ کو دیکھتا ہوں there is some spirit which is giving you a serious trouble ایک spirit ہے جو آپ کو trouble کرتی ہے and you are feeling really sad inside of your heart hallelujah 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 اپنے دل کے اندر آپ ایک اداسی کا شکار ہیں but there is a spirit آپ سمجھتے ہیں یہ normal بات ہے it's not normal there are many people who they are suffering from this trouble اگر یہ بات ٹھیک نہ ہو تو آپ نے اس کو بنا کر دینا ہے is it right or wrong is it right کہ رمانجی کاربا سیا تلوہ سا i don't know لگی کل i saw a number six upon you number چھے دیکھا مینے and i am still struggling to find out and i'm trying to investigate why is number six is for you کہ رمانجی کاربا سیا number six and this is the good thing you're smiling the whole platform is smiling and when you smile you destroy your enemy کہ رمانجی کاربا سیا آپ نے سیدھے ہاتھ کھڑا کریں right hand hallelujah are you married yes children yes how many six sorry six you have six children did I hear right six yes آپ کے چھے بچے ہیں آپ کے چھے بچے ہیں آپ کے چھے بچے ہیں hallelujah oh jesus 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 i would like to pray for your relationship where is your husband sorry got in depression oh did you see that guys کیا آپ نے کھنو اسے بات کی ہے do I know you no بارلی انزو کا مسیہ جتنے لوگ مجھے کل دیکھتے تھے مینے کل three prophecies کی and can you believe it I am telling you being a servant of most high God my God whom my sir مجھے تینوں کے کھول آئی and that was accurate prophecy یا پھر میں امیتی I prophesied for her I saw her first time and there is there is other sister کھول عدیل کی ID سے دی بہن عدیل عدیل کر کے ان کا نام تھا accurate prophecy and this is the time I told you sister there is a there is a six children hallelujah and آپ both problems سے گزری ہے and میں آپ کو راتوں کو روتے دیکھتا ہوں but my God whom I serve my name is Pastor Haroon Angel and I want to tell you something I have a good news for you میرے پاس آپ کے لئے good news ہے smile again then I would say smile hallelujah Jesus آپ کس کے ساتھ آتی ہیں mother and sister mother and sister کوئی شخص آپ کے پاس آسکتا ہے right now آپ کے جو اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہے کوئی شخص teacher کر کے کوئی teacher who is teacher there is no teacher anybody کوئی teacher کر کے آپ کے ساتھ involved ہے teacher کرلیان تا لباسو کراندیزا کراندو سو ہوا in my home there is no teacher sorry in my home there is no teacher only my sister and mother stays with me no no I said somebody's attached ہرمی حبیث she got teaching there today Oh yeah but if her plans are not good for me Sorry? Her plans are not good for me that I feel in this place One minute whose plans are not good for you? That you were talking about– asking about the teacher First I was working as a teacher but now I'm not working Okay, okay that's fine میں چاہتا ہوں کہ آپ آپ نے دیوارس کیا ہوا یا آپ سپرین بسی it was a big issue can I tell you in a personal call everybody wanted to call me personally okay that's fine but what will be happen basically I want you to deal with the issue right now but you're smiling this is good hallelujah okay I want you to go deeper seriously but what will be happen take a glass of water with you and I would like to pray for you and you will see the power of God and you can take my number and me and my wife will speak to you okay there were three ladies already they have spoken to me and every single prophecy was correct okay so all right so take the glass of water and I'll pray for you there is another one hallelujah salam doshtanthakarabia you're telling your trouble I am too big to be ignored I am too global to be local hallelujah I am prophesying for myself you can take the same prophecy expand your business and you will see the power of God I told you most of you think and I forgive him I don't mind my sister thank you so much you are obedient in the morning you was there and now you are here God bless you and my fire of God you are a fire don't worry God bless you God have a better plan for you hallelujah lot of people are here lot of people are here so I was dealing with somebody right now sister there was a lady I was praying for yes I bought the water okay man one minute please I really want to help some other people as well man Shireen is smiling which is good hallelujah and you know you Shireen you are coming with good news testimonies hallelujah and this is what it is manpreet is smiling manpreet angel is smiling hallelujah hallelujah lot of people sony angel is smiling and grand prime ke naam se id hallelujah galaxy grand prime ke naam se jis kisi prayer requester David you are smiling you are so good hallelujah azaya my brother we love you so much my sister we love you so much hallelujah kya koi dekke kai sakta hai ke urmila kristi ki id se inko java ne aya they know that my answer is yes my god who answer with fire hallelujah hallelujah i don't i don't prophesy without noise i need a noises than i prophesy you know you know what what is my burning desire i want the same anointing which i carry to be on somebody and i want to say thank you lord the anointing you have given to me at least somebody else is carrying that and he's doing the work for the kingdom of god galaxy grand prime ki id se ek shaks hai meri saamne i saw you first time my brother main aapko pehle daba dekha hai apne haath ko aap wave kar sakte hai because spiritual realm is open spiritual realm is open if you want to grab something from here agar aap spiritual realm se kuch rena chate hai you can grab anything and pastor arif we love you so much he's the man of god come on church he's the man of god a man of god pastor arif is here reverend comrade peter before i will go یا خیمان تو کے سپی ربان تلیش نے کے سپی ربان تلیش تھا نو کے بے بے دارا باشا کھا بان تو رہی بیرا سری من تھوڑا اے گندے کینسر میں تر یہ جلنے سکڑنے کا حکم کرتا ہوں ابھی یسو مسیح ناصری کے نام سے I curse you in the name of Jesus Christ of ناصری دنگ سے کڈنی سے اس بوڈی سے اپنے ہاتھ کو تھا یسو کے نام سے حکم کرتا ہوں سکڑنے کا حکم کرتا ہوں مطور دیگا سکڑنے کا دیگا مطردی سکڑنے کا جسی سکڑنے کا ٹلی ا کا ده سکڑنے کا خدا اندھا آپ کے کلام میں لکھا ہے جو کچھ تم زمین پہ کھولو گے وہ آسمان پہ کھولے گا جب تم زمین پہ بند ہوگے وہ آسمان پہ بندے گا خدا اندھا اس کی سورس کو میں بانتا ہوں یسو مسیح ناصری کے نام سے میں پاسٹر جی آپ کی آنکھوں میں ایک لائٹ آتے دیکھتا ہوں میں پاک رو کی آگ کو دیکھتا ہوں ہاں میں بھارا ہوں میں بھارا ہوں جی سورس کیا نے جس کیا جس جس سکھنس کو آپ اپنی بوڈی میں محسوس کرتے ہیں میں اس کو بانتا ہوں ابھی یسو مسیح ناصری کے نام سے خومانتی کا سلیمین تازی میرانتوز عبیر امانتلا اور خداون میں آپ کی گریس کو ان کے پر چاہتا ہوں خدا کی روشنی آپ کی آنکھوں کو ٹچ کر رہی ہے پاسٹر جی رسیوٹ 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 in the name of Jesus Christ of ناظرت خداون میں پاسٹر حرون کے بردر کے لیے ان کے عام کے لیے خداون میں شفاق کو کھولتا ہوں یسو مسیح ناصری کے نام سے ابھی چنگے ہو جاؤ میں نے کہا ابھی چنگے ہو جاؤ ابھی چنگے ہو جاؤ یسو مسیح ناصری کے نام سے کسی کی سگرٹ پینے کی عادت جا رہی ہے کسی کی سگرٹ پینے کی عادت جاری رسیف کریں یسو مسیح ناصری کے نام سے پاسٹر عارف میں آپ کی آنکھوں میں خداون کی روشنی کو دیکھتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھوں کے پر رکھیں پاسٹر جی اپنی نظر کی انک کو اتاریں کامان تکہ سے لیا انتوستیا خیبہ داری بین السلوم انتوستیا من توربا خداون میں آپ کے خادم کے لیے اور سالوں کو چاہتا ہوں خداون زندگی کو چاہتا ہوں خون تاکیزہ بیرامان تازی کامان تورے بیرستیا خداونی نانکھوں سے ابھی آپ کی روشنی جائے خداون یسو کے نام سے پاک روح کی روشنی جائے اور ان کے بدن میں جس چیز کو ڈاکٹر لے کے کنفیوز ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اس کی سورس اس روشنی میں کٹ جائے بسم ہو جائے یسو کے نام سے آمان تاکی لمن تولی بیرستا میں کالی سی گندی سی عورت کو جلتے ہوئے دیکھتا ہوں وہ آپ کے بدن کو چھوڑ رہی ہے یسو کے نام سے میں تجھے گندی عورت تجھے میں یسو کے نام سے جلاتا ہوں پاک روح کی آگ سے جلاتا ہوں چھوڑ یسو کے نام سے چھوڑ یسو کے نام سے چھوڑ یسو کے نام سے کامان تاکی صحابہ لمن تالی بالتا کامان تاکو ربابہ سلام انتازہ نیکام آماتوشی باباری منتو ربا یور ہیل پاسٹر جی you are healed thank you jesus thank you jesus you are healed right now خو منتا کےر منترا خداون میں آپ کا شکر کرتا ہوں خداون میں آپ کا شکر کرتا ہوں اس healing کے لئے جو اس پلاتفارم پہ موجود اپنے ہاتھ کو آسمن کی طرح بڑائیں healing کو رسیف کریں thank you father thank you father god thank you خدا بھائی کرشتی کے لئے میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں thank you for the good report thank you father thank you lord thank you jesus thank you lord hallelujah praise 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 خداون میں بھائی سیمیل گلزار کے لئے یسو کے نام شفا کو کھولتا ہوں خداون میں ان سب کو آپ کی سلیب کے پاس لے کے آتا ہوں جس طریقے سے خداون آپ نے مجھے کلام کیا آپ نے کا اپنی سلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے خداون میں اس سلیب کی طاقت کو لیتا ہوں خداون میں اس ہاتھ کو لیتا ہوں خداون جو میرے اوپر ٹھہرا ہوا ہے hallelujah میں خداون کے ہاتھ کو بڑا ہوا دیکھتا ہوں میں خداون یسو کے ہاتھ کو دیکھتا ہوں hallelujah اس پلاٹ فارم کے اوپر اور میں ہیلنگ ہیلنگ دیکھ رہا ہوں ні ہیلنگ 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 پاہن کریں hallelujah thank you god thank you praise hallelujah praise 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 thank you thank you jesus hallelujah praise you lord we praise over to you pastor amen hallelujah Jesus has not yet is here every single word which has been declared by the man of god میں اپنی وائف سے کہہ رہا تھا کہ میں ایک اور کو دیکھتا ہوں وہ بندی ہوئی ہے اور same time Pastor Kamala نے کہا کہ اس طرح سے بات ہے and Pastor Arif you are a man of God اور بہت دیر سے ہم آپ کے لئے دعا کرنا چاہتے ہیں and today is your day I'm telling you I was telling God کہ خدابند جیسے آپ نے ہسکیا کو پھر سال دیئے اور پھر سے وہ بڑا اور اس نے خدمت کی خدا پا خدا I really want to see you serving God better than both Amen every bone every cell every tissue is receiving a healing from the almighty God I can see another woman and there is another woman I can see and because this lady is doing something and Pastor Arif I want to give you a scripture before I go Isaiah 40 29 to 31 he gives he gives power to the we hallelujah he gives power to we and to those who have no might he increase the strength in the name of Jesus even the youth shall faint and be weary and the young man utterly far but those who wait on the Lord shall renew their strength in the name of Jesus mount up with a wing like eagles you shall run and not be weary you shall walk and not be faint in the name of Jesus this is the prophetic word for you it's a Sherlock word for you it will enter in the system and it will tell you that my God is alive he is he is a he have got a power a miracle working power is entering your system hallelujah 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 i received these words in the name of Jesus oh Jesus of Nazat he said hallelujah amen hallelujah i want to bless the whole family father god i want to bless a woman of god pastor a woman of god jesse dono ne khidmat ki khidmat he is yad rakhna ameen please raise your hand and band philamina i am still here still prophesying brother rohan love you so much you are here hallelujah and please my team i need your attention please and there is pastor justin as well i know there is a night over there you don't have to be with us in a spirit hallelujah so let's deal with this spirit today and band philamina i am coming back to you right now this is a serious issue you can see that my brother has found something on his time this is the second time that we have seen we have seen that attack came and his heart was same hand on his elbow there is something not right and i want to deal with that father god thank you man you are a faithful daughter of god she's praying hallelujah you are in a team raise your hand i'm telling you you guys have a fire of god come on don't just watch what is happening here sonia you can too hallelujah i bind i bind spirit i bind that spirit i bind get out in the name of jesus leave the body i said leave the body leave the body right now i said right now seven fold pay i can see the lady she is doing some witchcraft how dare you i said how dare you there is no protection left for you you protection but i want to arrest those spirit right now and i and i want to pray for sister philomena hallelujah we are here keep on smiling father in the name of jesus